پاکستان میں ہر دو میں سے ایک بیٹی ایک بچی تعلیم سے محروم ہیں ہیومن رائٹس کے رپورٹ کے مطابق چودہ سال کے صرف تیرہ فیصد بچیاں تعلیم حاصل کر پا رہی ہیں ملک میں بیٹیوں کو سکول بھیجنے اور بیٹیوں کو گھر بٹھانے کی افسوسناک روایت جو ہے وہ ابھی برقرار ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بیٹی تو پڑھائے مال ہے اس کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا یہ سوچ صرف ایک بیٹی کو نہیں گھرانے اور معاشرے کو کمزور کر رہی ہے کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ بیٹی پڑھے گی تو مضبوط بنے گی اور اپنے خاندان کی مضبوطی کی بنیاد ڈالے گی اے آوائی نیوز میں ماضی میں بھی بچیوں کی تعلیم کے فروغ کا بیڑا اٹھایا اور لائف بوائی کے بینر ترے چلنے والی مہم مضبوط بنے گی میری بیٹی پڑھے گی کا حصہ بنا لڑکیوں کی تعلیم کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر لائف بوائی شیمپو اور ٹی سی ایف نے محاذ سنبھالا ہے جس کا مقصد بچیوں کو تعلیم دلانا ہے لائف بوائی شیمپو کی مہم بیٹی پڑھاؤں سے مضبوط بناؤں کامیابی سے جاری ہے دس ہزار لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی جاری ہے تاکہ پاکستان کی بیٹیاں پڑھ سکیں اور اپنے خواب پورے کر سکیں اس مہم کا مقصد لڑکیوں کو تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ ماہوں میں بیٹیوں کی تعلیم کی اہمیت سے متعلق آگاہی بھی پھیلانی ہے اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر مینجر ٹی سی ایف اصد شہزاد اسلام علیکم جی جی والیکم بہت اچھا یہ اقدام ہے کیونکہ ہم جتنی بیٹیوں کو تعلیم دیں گے ہمیں شایدی لوگوں کو بھی تک یہ آئی ڈی نوا اتنا ہی آپ کے معاشرے میں تعلیم پھیلے گی اور آج ہم صوبہ بھی جیسے بات کر رہے تھے ملک کے جو حالات ہیں کہ ادم برداشت لوگوں میں کتنا زیرہ بڑھتا جا رہا ہے اگر ہماری ماں جو ہیں وہ لیٹریٹ ہوں گی وہ تعلیم بیافتہ ہوں گی تو وہ یقین ہے وہ ایک اچھی نسل پر وانج رہائیں گی بہت اچھی بات کہی آپ نے اسی مقصد کو لے کے ٹی سی ایف پچھلے چوبیس سالوں سے اس مشن پر گامزن ہے کہ ہم نے نہ کہ صرف لڑکوں کو بلکہ اتنی ہی اپرشنوٹی لڑکیوں کو بھی دینی ہے اور ان کو اس سسٹم میں لے کے آنا ہے سو مجھے آپ کو بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت کوئی ڈھائی لاکھ پلس بچہ ٹی سی ایف کے نیٹرک میں پڑھ رہا ہے جس میں سوہ لاکھ صرف بچی ہیں آپ ریشو دیکھیں 50-50 پرسن کا بیلنس ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ضروری بچیوں کا پڑھنا ہے اگر آپ نے ایک کامیاب معاشرہ ایک روشن مستقبل آپ دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر نہ کہ صرف لوگ کے سمجھتے سے آپ نے کہا ہے کہ امپیکٹ نہیں ہے یا لڑکے کمائی کریں گے یا لڑکیاں جو ہے وہ روزگار آسل نہیں کر سکتے عام تاثر یہ ہے جو کہ میرے حساب سے غلط ہے اگر آپ اوورال دیکھیں پاکستان کے اندر اب ٹرینٹ چینج ہو چکا ہے جتنا لیویل پر لڑکیاں ہیں اسی لیویل پر لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں اور صرف پڑھائی جوب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی ایک آپ کو محضب شہری بننے کے لیے آپ کو ایک سمجھدار انسان بننے کے لیے ایک سمجھدار ماں بننے کے لیے ایک فیملی خاندان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے تو اسی میں ہمارے ساتھ لائیو وائش ایمپو نے تعاون کیا ماضی کے اندر ایڈوکیشن کو پرموٹ کیا گیا لیکن بچوں کے ایڈوکیشن کو خصوصاً اتنا ہائلائٹ نہیں کیا گیا یا اتنی توجہ نہیں دی گی تو میں اپلیشیٹ کرتا ہوں لائیو وائش ایمپو کی ٹین کو جنہوں نے بیڑا اٹھایا ٹی سی ایف کے ساتھ شامل ہوئے اور دس ہزار بچوں میں معاونت دے رہے ہیں ہمیں دس ہزار بچوں میں ان کی شراکت ہے کہ وہ ہمیں کسٹیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو پڑھانے میں پورے پاکستان اور شہرات یہ آل آور پاکستان یہ ہے یا صرف کراچی سپیسیفک ابھی شہر ایجن پر ابھی آپ کام کر رہے ہیں نہیں یہ پورے پاکستان میں ہے اور انشاءاللہ میں امید کر رہا ہوں کہ یہ فیوچر میں سلسلہ اور زیادہ بڑھے گا اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ دس ہزار بچوں کی تعلیم جس میں رائف بوائش ایمکو آپ کے ساتھ شراکت کر رہا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا دیکھیں ہمارے نیٹرک میں ہم پہلے انکلکیٹ کر رہے ہیں دس ہزار بچیاں وہ جو بھی سکول نہیں جا رہی چاہے وہ پاکستان یا کراچی کی کسی کونے سے بھی ان کا تعلق ہے ہم ان کو نیٹرک میں لے کے آ رہے ہیں ایک بار جو وہ ٹی سی ایف کے نیٹرک میں آ جائے گی تو ٹی سی ایف کا یہ شروع سے رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی بچہ ہمارے نیٹرک میں آتا ہے تو ہم اس کی پوری زمداری اٹھا لیتے ہیں اور وہ ہمارا بچہ بن جاتا ہے پھر ہم اسے کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے جو بچہ کیجی میں ایک بار ہمارے سسٹم میں آیا ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ وہ وہاں سے کچھ بن کے ہی نکلے گا اور آگیا پھر آدھی آپ لوگ کی جابز کے والے سے بھی کوشش ہوتی ہیں کہ جو اتنا پڑھ کے جا رہا ہے تو یہاں تو پھر اچھی یونیورسٹیز میں جا کے ان بچوں کے انمیشن تک کے لیے آپ آگے جاتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے اس وقت ہماری جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹی ہیں you name it لامز ہے آئی بی ہے جی آئی کے ہے اینٹی ہر ٹاپ یونیورسٹی کے اندر آپ کو ٹی سی ایف کا بچہ ملے گا اور وہ بچہ جو ایک چھوٹے سے ایک کمرے گھر سے نکلا ہے اور محنت کرتے ہوئے آج ڈاکٹر بن گیا آج ڈینئر بن گیا کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بچوں کو سکولرشپ بھی دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ میٹرک پاس کلے گا تو آگے کیا کرے گا ہمارا پورا ایک الیومنائی ڈیولیمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا فوکس دن رات کا کام یہ ہے کہ جتنے بچے ہمارے گریجویٹ کر رہے ہیں اس میٹرک سسٹم سے نکل رہے ہیں ان کو آگے بتانا یقین دیانی کرانا یعنی کہ تعلیم سے لے کے پروفیشنل آئیف تک ان کو انگلی سے پکڑ کے سے چل کے بلکل ایسا ہے اور کیونکہ یہاں پر خصوصاً نڑکیوں کی بات ہو رہی تو جس طرح ایک سلوگن چل رہا ہے کہ جب بیٹی مضبوط ہوگی تو آگے ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بیٹی ماں بنے گی تو ہم دو دس ہزار بچیوں کی بات کریں دس ہزار بچیاں نہیں یہ دس ہزار فیملیز کی بات ہو رہی آگے فیوچر میں پھر یہ بتائیں گا کہ جو بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے معاشرے میں خاص طور پر لور مڈل کلاس میں اور لور کلاس میں یہ ایک تاثر ہے اور بڑا مضبوط تاثر ہے کسی بچیوں کیلئے پرائمری تک کی تعلیم کافی ہے یا بہت وہ آٹھویں تک کی تعلیم کافی ہے جس کو مڈل کی تعلیم کافی ہے اور دوسرا جو ہے وہ معاشی I think معاشی تھوڑا کم ہے سماجی زیادہ ہے ہمارے کلچر بیریئرز کچھ اس طرح ہے کہ جب بچی تھوڑا سی بڑی ہوتی ہے فیفت میں آتی ہے اور ایٹھ میں آتی ہے بسیلی پرابلم یہ نہیں ہے کہ آٹھ تک تعلیم ضروری ہے اس ایچ بریکٹ کے اندر بچی بڑی ہو گئی ہے جو کہ ماں با وہ بات تو ہائلائٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری بچی بڑی ہو گئی ہے اب ہم تھوڑا سا انسیکیور فیل کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بچیوں گھر پر بٹھا لیں تو وہ کہتے ہیں جی بس آٹھ تک تعلیم بہت زیادہ ہے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جب بچی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو ہمارا کلچر ایسا ہے بیریئرز ہیں معاشرہ ایسا ہے اگر آپ انٹیئر میں جائیں آپ پنجاب کے سیکیروٹی کی بھی سیچیویشن ہاں ایکزائٹلی صرف اس چیز کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم ریشو مینٹین کر سکیں ہم بچیوں کو انکریج کریں ماں کو کہ وہ آئیں بچیوں کا ایڈمیشن کروائیں تو ہم نے ساری فیمل فیکلٹی رکھی پورے پاکستان کے اندر تاکہ تھوڑا سا بیلنس اور انسیکیور کی جو لیویل ہے کہا رہا ہے وہ انسیکیور فیل نہ کریں سیکیور فیل کریں ساتھ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے بچیوں کو تعلیم دینا موسی ہمارے ہاں یہ پرابلم بھی ہوتی ہے کہ ماں باب اپنی بچیوں کو سکول یا اچھی یونیورسٹیز یا اچھے کالج میں اس لیے نہیں بھیجتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی گھر سے اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے کون اس کو لے کے جائے گا کون اس کو چھوڑ کر آئے گا اور اس حوالے سے پھر لوگ جو پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہ گھر بیٹھو گھر بیٹھ کے پڑھ لو سکول کا فاصلہ بڑھتا ہے ڈروپ آؤپ جو ریشو ہے وہ آپ کا بڑھتا جاتا ہے اور یہ ایک ریسرچ بھی ہے اگر 500 میٹر پہ سکول ہے تو بھی ڈروپ آؤپ بڑھتا ہے اور 3 کلومیٹر تک اگر سکول پہنچ جاتا ہے فاصلے پر تو بلکل ہی ڈروپ آؤپ ریشو کم ہو جاتا ہے تو ہم ٹی سی اپی یہ شروع سے کوشش رہی ہے کہ ہم جہاں پر کمیونٹیز آباد ہیں رہتی ہیں ہم ان کے اندر جا کے سکول بنایا تو آپ کو جب بھی آپ ٹی سی اپی سکول وزٹ کریں گے تو آپ کو ایک لوکل سراؤننگ میں ایک سکول آبادی ہوگی اس کے بلکل سینٹر تاکہ بچیوں کا ایک سوال آتا ہے اور وہ پورے معاشرے کے لیے اس میں کوئی کلاسز کی کہہ دیں ہیں ہر فیملی کو بچی پڑی لکھی چاہیے پریفرابلی ڈاکٹر چاہیے لیکن جب وہ شادی ہو کے آتی ہے تو کہا بیٹا ہمارے خاندان میں بچیوں کی جاب کا آواز نہیں ہے اب تم گھر بیٹھو وہی ڈاکٹر کیوں لی تھی اس چیز کو اس سائیکی کو کیسے فائٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس پہ ہم کانسلنگ کرتے ہیں ہمارے جو اسازہ ہیں پرنسپل ہیں ان کا یہ کے پی آئیز کے اندرے کہ وہ جا کے گھروں میں کانسلنگ کرتے ہیں یہ تھوڑا ایشو بہت بات کا ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ تعلیم کی حدتہ کہ ہم بچوں کو اتنا باور ایمپاور کروا رہے ہیں بلکہ آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ ہمارے ٹیسٹر کو نیٹوک کریں الحمدللہ ہماری اپنی اس وقت کوئی پانسو پلس بچیاں جو ٹیچر ایسا پرنسپل کام کرنی ہیں جو ہمارے سسٹم سے پڑھی ہوئی ہیں اور پھر آگے خود بچوں کو پڑھا رہی ہیں اور یہ ایسی فیملیز کی بچیاں ہیں جو شاید کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ وہ گھر سے نکلیں گے یا کوئی جاپ کریں گی برکہ وہ ایک عزت والے جاپ ان کو مل گئی ٹیچنگ کو ویسے ہی پاکستان کے اندر اسادزہ کو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سکول آتی ہیں بچوں کو پڑھاتی ہیں اور پر اس پر اس پر ہمارے پاس پرنسپل کی ہیں بچیوں کو پڑھانا یہ بہت چقدام ہے کہ بچیاں گھر سے تب ہی نکلیں گے جب آپ ان کے پیرنس کو کنونس کر سکیں گے پیرنس کو کنونس کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کریں ان ماں کو کنونس کرنے کے لیے کیا کریں جو کہ بھی گھر پہ بیٹھی ہیں لیکن سرک ہمیں دیکھ رہی ہیں تاکہ وہ اپنی بچیوں کو باہر نکالیں اور ان کو یہ ایک ریلائزیشن آئے کہ ہاں گر اگر آج ہماری بچی پر لکھ جاتی ہے تو ہم ساری عمر اپنی بچی کے تو سر پہ نہیں رہیں گے ہم نے بھی اکل کل آگے چلے جانا ہے آگے کے جہان اس میں چلے جانا ہے تو ہماری بچی جو ہے وہ اپنے پاؤں پر اٹلیس کھڑی ہو جائے دیکھیں ایک تو میڈیا نے بہت زیادہ شعور دیا ہے عوام کو لوگوں میں معاشرے میں شعور آ رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں نا تھوڑا سا جو ماں ہوتی ہیں اگر کسی سے بھی آپ جا کے سوال کریں وہ ہمیشہ آپ سے یہ بات کہے گی کہ میرے کچھ خواب تھے جو میں نہیں کر سکی اور میں چاہتی ہوگا یہ میری بیٹی پوری کرے تو یہ ایک ایسا سٹرانگ میسیج ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکی میری بچی کرے ہر ایک ماں کے دل میں ایک خواب ضرور ہوتا ہے تو ہم اس خواب کو اور اجاگر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا امپاور کر رہے ہیں ہم آپ کے بچے کو اتنا امپاور کر رہے ہیں کہ جو چیز آپ نہ کر سکیں وہ آپ کی بیٹی کریں اور یہ لائی بائی شیمبو کا بھی یہی سٹوگن ہے جس طرح بین ایکٹیویشن کروا رہا ہے اپنی کہ لوگوں میں شہور آ سکے کہ دیکھیں بہت ساری بنیادی آپ کے فرض بھی ہوتے ہیں ہمارا ایک ڈروپ جو ریشو کم ہوتا ہے بچیوں کا نہ آنے کا سکول میں وہ یہی بھی ہے کہ جلدی شادی کر دی جاتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ شادی کریں وہ بھی آپ کا بنیادی حق ذمہ داری ماں باپ کی ہے وہ بھی کریں لیکن اٹھارہ سال سے کاموور کی بچے گرم باپ کر رہا لیکن آپ پڑھائی پھر بھی کنٹینو کر سکتے ہیں کئی آپ کو ایسے کیسز ملیں گے ٹی سی ایف کے اندر بھی اور ویسے بھی کہ جن بچوں کی شادی ہوگی چھوٹی عمروں میں جو قبائلی علاقوں میں رہتے ہیں یا ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر اس طرح کے رواج ہوتے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی تعلیم کو کنٹینو کیا اور پھر وہاں سے پڑھنے کے بعد آج وہ ٹی سی ایف کے نیٹر میں پڑھا رہی ہیں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے سی ایسے علاقوں میں پھر بھی اپنی تعلیم کو کنٹینو کر سکتے ہیں بہت ساری خواتین جو دیکھنے ہیں وہ چاہتے ہیں انہیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بلن کی بچی پڑھیں دیکھیں ہمارے پورے پاکستان میں الحمدللہ سولہ سو سکول ہیں جہاں پر آپ وہ ٹی سی ایف کی بیلڈنگ آئے ہماری پنسپل سے ملیں ہمارے جو ٹیچر ستاف ہیں ان سے بات کریں بچوں کا ایڈمیشن کرنا ہے کوئی ایسی نہیں ہے بیس روپے سے شروع ہوتی ہے صرف بیس روپے اور میکزموم جو ہماری ایفریج فیسس آرہی ہے وہ دھائی سو روپے آرہی ہے ہم بچوں کو فیلی سو سے نہیں پڑھاتے کہ ان کو یہ نہ لگے کہ چیلٹی کے سکول میں پڑھ رہا ہے اور یہ ایک ایسے ہی بس چل رہا ہے عزت نفس مجرور نہ ہو وہ پراؤڈ فیل کرے کہ یہ جس بیلڈنگ میں میں پڑھ رہا ہوں میں اس کو اون کر رہا ہوں میں پے کر کے آ رہا ہوں صرف اس چیز کو مینڈین رکھنے کے لیے ہم یہ فیس چارج کریں بہت شکریہ جناب ہمارے ساتھ موجود تحساس شہزاد